السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ایک بھائی نے سوال بھیجائے کہ ویسے تو مجھے پتا ہے کہ فجر کی نماز پڑھنے کے بعد اور اثر کی نماز پڑھنے کے بعد سجدہ جو ہے وہ آپ نہیں کر سکتے کوئی نماز نہیں پڑھ سکتے تو فجر کا تو معاملہ یہ ہے کہ اشراق کے وقت تک اور اثر کا معاملہ جو ہے وہ مغرب کے وقت تک ہے کہ اثر کے پڑھنے کے بعد لیکن اگر کسی نے قضا نماز پڑھنی ہے تو اس زمن میں ذرا تفصیل سے کچھ بتا دیں دیکھیں جی واضح کر دینا چاہتا ہوں ایک بات کہ قضا نماز تین مکروح اوقات ہیں ان کے سوا کسی وقت بھی پڑھی جا سکتی ہے قضا نماز کی بات کر رہا ہوں وہ مکروح اوقات کیا ہیں جب سورج نکل رہا ہو اسی طرح جب سورج جو ہے یعنی نکلنے سے مراد جب تلو ہو رہا ہو سورج تلو ہونے اس وقت سے لے کے جو اشراق کا وقت ہوتا ہے اس کی ایک سب سے بڑی نشاندہ ہی ہے کہ اشراق کا وقت یہ آپ کو علامت ہے کہ اب آپ نماز پڑھ سکتا تو وہ ایک بڑا خوبصورت لمحہ ہے کہ انسان جو ہے وہ ایک ایسا وقت ہے جس میں وہ کہتا ہے کہ یار ایک انسان کو تڑپ رہتی ہے نا کہ اس وقت میں میں نماز جیسی نعمت سے محروم ہوں اور فورا اشراق کا وقت ہوتا تو وہ نماز پڑھتا ہے کہ اے باری تعالیٰ میں تیرے حضور حاضر ہوں نماز کی صورت میں بارہ تو اشراق کے وقت ہونے تک تو یہ ایک مکروح وقت ہے نماز کا اچھا اس کے سوا جو ہے نا استوائش شمس جسے کہتے ہیں یعنی کہ نصف النہار کا وقت یہ احتیاطا پانچ منٹ پہلے اور پانچ منٹ بعد تقریباً دس منٹ کا جو ٹائم فریم ہوتا ہے اس پر میں آپ کو زوال کا وقت بڑی تفصیل سے پہلے بتا چکا ہوں وہ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں اس وقت بھی مکروح ہے اسی طرح جب سورج غروب ہو رہا غروب شمس جسے کہتے ہیں ذرا مشکل زبان میں آسان زبان میں جب سورج زرد پڑ جائے اس وقت سے لے کر سورج غروب ہو جانے تک اس کے علاوہ ہر وقت قضا نماز پڑھی جا سکتی ہے اچھا اور وقتی جو نماز ہے نا وہ پہلے پڑھوں یا قضا نماز پڑھوں تو اس کے اندر کوئی ایسی قید نہیں ہے دونوں طریقے سے بھی آپ پڑھ سکتے ہیں کبھی پہلے آپ نے جس نماز کا وقت ہے وہ ادا کر لی پھر قضا ادا کر لی یا پہلے قضا ادا کر لی پھر جس وقت جو نماز ہے جس کا وقت ہے وہ ادا کر لی تو اس کے اندر جو ہے ترتیب کا جو ہے وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے تو دوسری بات ایک اور بڑی امپورٹنٹ بات جو لوگ اس کا تاکہ خیال رکھیں کہ اثر اور فجر کی نماز کے بعد تو فجر کی نماز کے بعد اور صبح صادق کے بعد فجر کی نماز سے پہلے یہ دیکھیں جی لوگوں کے سامنے جو ہے نا فجر کی نماز کے بعد اور اثر کی نماز کے بعد جب آپ قضا پڑھتے ہیں نا تو لوگوں کے سامنے نہ پڑھ احتیاط کریں ایک تو یہ ہے کہ آپ کی اپنی پردہ پوشی ہوگی دوسرا کہ بھئی کوئی کہہ سکتا ہے کہ بھئی یہ کیا کر رہے ہو تو ایسی جگہ پہ پڑھے جہاں لوگ نہ دیکھیں تو اس کے لیے ان عوقات میں آپ عمومن نفل نمازیں جو ہیں ان عوقات میں ادا کرنا منع ہے نوافل نہیں ادا کر سکتا قضا نماز ایک ایسی چیز ہے جو آپ ادا کر سکتے ہیں فجر کے بعد اور اثر کے بعد لیکن خیال رہے جن تین مقروع عوقات کا میں نے ذکر کیا یہ عوقات نہ ہو دیکھیں قضا نماز پڑھنے سے اپنی پردہ داری لازم آتی ہے اب یہ تفصیلات جو ہیں آپ کو فتاوہ الہندیہ میں بھی مل جائیں گی اس میں جلد نمبر ایک صفہ ایک سو آٹھ پر پھر اسی طرح آپ کو البحر الرائق میں بھی مل جائیں گی اس کے جلد نمبر ایک صفہ چار سو پچپن پر باب العزاد میں اور فتاوہ ہندیہ میں کتاب الصلاة میں اسی طرح رد المختار میں درہ مختار میں ان میں بھی یہ تفصیلات آتی ہیں توٹو سمٹ اپ فجر اور اثر کی نماز کے بعد مطلقا تمام قضا نمازیں ادا کرنا جائز ہے البتہ طلوع آفتاب این زوال آفتاب اور اثر کی نماز کا آخری وقت جب صورت زردی مائل ہو جاتا ہے اس وقت سے لے کر غروب آفتاب کے دوران قضا نمازیں ادا کرنے کی اجازت نہیں ہے تو امید کرتا ہوں اس سے آپ کے سامنے یہ مسئلہ واضح ہو گیا ہوگا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اور آپ کی سہولت کے لیے ووٹس ایپ کا گروپ بھی بنا ہوا ہے اور ٹیلی گرام کا چینل بھی بنا ہوا ہے دونوں گے لنکس ڈسکرپشن میں موجود ہیں آپ کو ریمائنڈ کراتا جلوں کہ سید ساتھ قادری انگلش چینل ایک ہے اور اسی طرح میں نے ابھی ریسنٹلی سید ساتھ قادری قرآن ریسیٹیشن کا چینل بھی لانچ کیا ہے تو ان دونوں چینلز کو وزٹ کرنا انہیں سبسکرائب کرنا ان میں ویڈیوز دیکھنا نہ بھولیں اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کے آئیکاؤن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوئن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کومنٹ کرنا نہ بھولیں موسیقی